بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائیم اور سی ایس ایس کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں دوستو ہم ہر ویڈیو کے شروع میں ایک کوئسن پوچھتے ہیں جس کا تعلق غزشتہ ویڈیوز کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ اس کا ہمیں آنسر کرتے ہیں کمنٹ کر کے اور بہت سارے لوگ زبردست قسم کا آنسر کرتے ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ درست آنسر کر رہے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آنسر کریں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں اس سے اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان کے کن کن علاقوں سے آپ لوگ سیکھتے ہیں تو آج کا کوسٹن یہ ہے کہ جب ہم نے سی ایس ایس کے اندر کلاس کے ساتھ کچھ چیزیں لکھنی ہو یا آئی ڈی کے ساتھ لکھنی ہو تو کون سے سیمبل کلاس کے لیے استعمال ہوں گے اور کون سے سیمبل جو ہے وہ آئی ڈی کے لیے استعمال ہوگا یہ آپ نے بتانا ہے تو آج ہم بہت ہی اہم چیز پڑھیں گے آج کا ہمارا موضوع ہے پیڈنگ تو اس سے پہلے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں تمام دوست جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مات بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹفکیشن ملے گا اور آپ اس سے برپور فائدہ حاصل کریں گے اب بغیر تاخیر کے ہم چلیں گے سیدھے کمپیوٹر کے سکینل پر اور آج کے موضوع کو شروع کرتے ہیں تو دوستو اب ہم دیکھیں گے کہ پیڈنگ کیا ہوتی ہے پیڈنگ کے بارے میں آپ پہلے بھی جان چکے ہیں لیکن اس کو ذرا سمجھ لیں اور بہت ہی اہم چیز ہے this property is used to set blank area around the element یا element content کہہ لیں یعنی آپ کا جو بھی ایک element ہوتا ہے اس کے اندر جو content ہوتا ہے اس کے اور border کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ پیڈنگ کہلاتا ہے اس کے ذریعے ہم فاصلہ پیدا کر سکتے ہیں border کے اور element کے درمیان اب یہ کیسے کام کرتا ہے اس کو دیکھنے سے پہلے ہم اس میں مزید properties کچھ دیکھتے ہیں کہ پیڈنگ جو css میں ہوتی ہے اس کی basically چار ہم سائڈیں دیکھتے ہیں یعنی پیڈنگ top سب سے اوپر والا حصہ پیڈنگ right یعنی آپ کے دائیں ہاتھ والا حصہ پیڈنگ bottom نیچے والا حصہ اور پیڈنگ left اور آپ کے بائیں جانب والا حصہ اب یہ کام کیسے کرتا ہے اس کے لئے جلدی سے چلیں گے code editor window میں اور اس کو کر کے دیکھتے ہیں تو دوستو code editor window کے اندر آپ کے ساتھ save کروں گا اور share کروں گا تاکہ in future آپ کے یہ کام ہیں اس کو میں end پر course کے end پر آپ کو دے بھی دوں گا ساری کے ساری تو یہاں پر یہ دیکھئے گا new file پر click کر دیا اور یہاں ہم نے اس کا نام رکھ دیا padding نام بھی میں ملتا جلتا ہی رکھ رہا ہوں html اور enterprise کیا اب یہاں پر sign of exclamation کے ذریعے ہم دے دیں گے boiler plate code آپ کے سامنے ہیں title دے دیں گے جلدی سے اور title میں ہم دے دیتے ہیں padding اس کے بعد body بھی کے اندر اب جلدی سے آکے کام کرتے ہیں یہاں لکھتے ہیں div اور enterprise کرتے ہیں اور اس کے اندر لکھ دیتا ہوں my box بس یہ میں نے لکھا ہے control s کیا ابھی ہم دیکھتے ہیں سکرین پر اس کا result کیا آتا ہے دیکھیں سمپل سے ایک text آیا ہے اس میں کسی قسم کے کوئی بھی چیز نہیں ہے اب جلدی سے اس کے لیے ایک css کی file بناتے ہیں اس کے لیے بھی new file کرتے ہیں اور اس کا نام رکھ دیتے ہیں padding.css اور enter کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس کا link بناو گا تاکہ بھولنا جائے ہیں ہم لوگ title کے نیچے enter کر کے ہم یہاں لکھیں گے link اور enterprise کر دیں گے اور href میں لکھ دیں گے padding.css اور اس کو کر دیں گے ہم save اس کے بعد ہم جائیں گے css کی window کے اندر اور یہاں پر ہم لکھتے ہیں div اور bracket شروع اور bracket یہاں اس کے اندر لکھتے ہیں height اور width لکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں height height ہم دے دیتے ہیں فرض کرتے ہیں 200 pixels اور اس کے بعد ہم دے دیتے ہیں control enterprise کر کے width اور اس کو بھی ہم دے دیتے ہیں 200 pixels اس کے بعد ہم دے دیتے ہیں back color اور back color ہم یہاں پر دے دیتے ہیں orange اور اس کے اندر border بھی دے دیتے ہیں تاکہ آپ کو نظر آتا رہے border 5 pixels solid black control s کرتے ہیں result دیکھتے ہیں آپ دیکھیں جی یہ ایک آپ کے سامنے div موجود ہے اس کی height بھی 200 pixels ہے width بھی 200 pixels ہے اور اس کے اندر my box لکھا ہوا ہے اب اس کے اندر دیکھیں جو my box لکھا ہوا ہے وہ بالکل edges کے ساتھ جڑا ہوا ہے یعنی بالکل آپ کے left side پہ border کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو فاصلہ کوئی ہے ہی نہیں اب اگر ہم اس کو inspect کریں تو دیکھتے ہیں کہ کتنا اس کے ساتھ padding ہے right click کرتے ہیں اور inspect انسپیکٹ کرتے ہیں inspect window میں سب سے top پہ click کر کے ہم اس کے اوپر جب click کرتے ہیں تو یہ box بھی آپ کے سامنے آجاتا ہے اور box میں دیکھیں blue color میں لکھا 200x200 اس کا content 200x200 ہے اور padding جو green سا color ہے اس میں نظر آ رہی ہے آپ کو اور border میں دیکھیں چاروں طرف 5x5 لکھا اس کا border ہے border میں موٹا اس لیے دکھا کہ آپ کو نظر آتا رہے اور padding بالکل اس کی zero ہے اب اس کو change کرتے ہیں اچھا یہ colors آپ کسی different browser میں use کر پریشان ہونے کے ضوط نہیں لیکن یہ box آپ کس قسم کام کر رہے ہیں اس میں تبدیلی کرتے ہیں جی پیڈنگ left کو select کر 20 pixels اور میں اس کو save کرتا ہوں آپ چیک کرتے ہیں آپ دیکھیں جو لکھا ہو تھا my box وہ تھوڑا left side سے ہٹ گیا border کے ساتھ نہیں ہے ہٹ چک ہے اور اگر box کو بھی دیکھیں تو وہاں آپ left side 20 pixels لکھا نظر آ رہے تو اس کو change کرتے ہیں مزید پیڈنگ اور top 50 pixels پیڈنگ 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 تو اب ہم دیکھتے ہیں کیا result آتا ہے یہ دیکھیں بظاہر تو آپ کو واضح کوئی نظر نہیں آرہا لیکن جب ہم انسپیکٹ کریں گے تو آپ کو اچھے سے result آئے گا یہ دیکھیں اس میں آپ یہ جو box نظر آرہ ہے blue سا یہ content area ہے جو اوپر سے بھی دیکھیں پچاس پیکسل وہ خالی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پیڈنگ ہے اور اگر آپ box میں دیکھیں تو top پہ 50 right پہ اور left پہ 20 20 اور bottom پہ 20 ہے تو اس طرح آپ اس کو کہیں پر بھی adjust کر سکتے ہیں اگر اس کو مزید ہم چھوڑا سا نیچے اور center میں لے کے آنا چاہیں اس text کو تو ہم کیا کریں گے یہ دیکھئے گا یہ پر inspect box میں میں آپ کر دکھا دیتا ہوں تا کہ آپ سمجھ کر دیتے یا 150 کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں کافی حد تک اس کا یہ سنٹر نکالتے نہیں لیکن میں نے اس سکھایا ہے کہ آپ اس کو inspect کے دیکھیں گے آپ top سے 150 بہت زیادہ فاصلہ ہے left side 130 کافی فاصلہ نظر آ رہا ہے یہ جو green صاحب کو نظر آ لیکن اگر آپ اس کو right side سے دیکھیں تو 20 pixels نظر آ رہے اور bottom سے 50 pixels نظر آ رہے اور یہ box آپ کو شو کر رہے ہے کہ آپ کا element کس position میں ہے پیڈنگ کا ایک شورٹ کٹ بھی ہوتا ہے آپ صرف لکھیں پیڈنگ پیڈنگ 50 پیڈنگ پیڈل آپ دیکھیں یہ چاروں طرف لکھنے کی بجائے یہاں پر میں چاروں لائنوں کو یہاں سے کمنٹ کر دیتا ہوں کنٹرول سلیس سے اب ان پر عمل نہیں ہوگا یہ صرف آپ کو نظر آئیں گی اب میں یہاں لکھتا ہوں پیڈنگ اور پیڈنگ لکھ کر انٹر پریس کرتا ہوں فرض کرتے ہیں ففٹی پیگزل اور کنٹرول ایس اب اس کو انسپیکٹ کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کو انسپیکٹ کر کے جب دیکھتے ہیں تو اب اس کے چاروں طرف جو ہے ففٹی کا جو ہے ایک خالی ایریا ہے جو گرین سا نظر آ رہا ہے اور اگر آپ باکس کو بھی دیکھیں تو سکتے ہیں اس میں چار ویلیوز ہیں پیڈنگ لکھے پہلے ہم نے لکھا ٹونٹی فائی پکزل ٹین پکزل ٹونٹی فائی پکزل ٹین پکزل کیونکہ اوپر آئی ایریا تھا وہ چاروں طرف ایک جیسا کر رہا تھا لیکن اگر چاروں سمتوں پر مختلف چاہیے ہو تو پھر ہم چاروں سمتوں کا ایک لائن میں لکھ سکتے ہیں لیکن یہ ٹونٹی فائی کسی اس کو ریپریزن کرتا ہے پہلے اس کو سمجھ لیں سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ چیز روٹیٹ کرے گی سب سے پہلا جو ہوتا ہے وہ ٹاپ کو ظاہر کرتا اور جس طرح گھڑی کی سوی چلتی ہے آپ کو اس سمت میں چلتا ہو نظر آئے گا تو یہ ٹوٹی فائی ٹوپ کا پیڈنگ ہوگی اور اگر اس کے بعد دیکھیں ٹین پیگزل جو وہ آپ کی رائٹ کی پیڈنگ ہوگی اب اس سمت میں چلیں گے تو آگے مزید دیکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں پھر لیفٹ کی پیڈنگ ہے تو اب اس کو کر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کام کرتا ہے چلیں دوبارہ کرتے ہیں اس اس کو سیو کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں لہے آپ دیکھیں انسپیکٹ کریں تو یہ جو باکس میں لکھا ہے می باکس اس کے اندر ٹاپ پر پیچاس کی جگہ خالی ہے لیفٹ اور رائٹ پر ٹونٹی کی خالی ہے جبکہ باٹم اور ٹاپ پر کیا ہے ففٹی کی خالی ہے میں اس کا تھوڑا سا استعمال آپ کو اور کر دکھاتا ہوں یہ پچھلی ہم نے ایک اس ائنمنٹ کی تھی جس میں ایک ٹریفک سیگنل کی طرح کی چیز بنائی تھی اس میں ٹریفک سی ایس 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 دیکھ لیں تاکہ آپ کو یاد آجائے یہ دیکھیں کچھ اس قسم کی چیز تھی لیکن بہت چیز کنارے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں جو آپ کو اچھی نہیں لگتی نارملی تو اب ان کو کیسے دروس کر سکتے ہیں کیسے بہتر حالت میں لے کیا انسپیکٹ کریں تو یہاں پر آپ کا جو ایلیمنٹ ہے اس کے ٹاپ بارٹم اور لیفٹ رائٹ کے اندر پچیس 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 پکزل کی پیڈنگ آگئی ہے جس کے اندر جو کانٹینٹ ہے وہ آپ اس کے سینٹر میں محسوس ہو رہا ہے تو دوستو یہ پیڈنگ بہت ہی کام کی اللہ حافظ